سٹار پلس پر دکھائی جانے والے شو یہ رشتہ کیا کل آتا ہے کافی پپلاریٹی پر راتی ہے کیونکہ ان کے قیدار گنے چنے ہوتے ہیں اور رہے بھی کیوں نہ کیونکہ ان کے دکھائی جانے والے شوز بہت درسکوں کو اچھے لگتے ہیں ان نے کافی زیادہ پیار بھی ملتا ہے اور وہ ٹی آر پی کی شان بھی ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ تیا نیکی مہنا کماری شنگ کی وہ بتا دے ہم آپ کو کہ وہ ایک راج کماری ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنل میں دیکھا ہی ہوگا تو جالی آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں کی راج کماری ہے تو ہم آپ کو پہلے بتا دے وہ ایک دانسر ہے اور کریوگرافر ہے ان کا چند 18 جولائے 1988 کو ہوا تھا اور وہ 32 سال کے ہیں اور وہ ریوہ کی راج کماری ہیں اور ان کے حضبن جی ہاں ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے حضبن بھی ایک راج کمار ہے اور ان کا نام ہے شوش راوت جو ان سے 11 مہینے بڑے ہیں اور انہیں یعنی کیرتی کیرتی کو آئیٹی آ وارڈز فور بیسٹ آکٹر کے لیے ملا ہے ویسے آپ کے بتا دے گی ویر ایک راج کماری کی اور انہیں کیسے ایکٹنگ کا شوق پڑا تو چلیے آج ہم ان کے بچپن کے بات کرتے ہیں تو ان کی ماں کو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور انہیں کی خوبی ان کے بیٹی میں یعنی کی مہنا کماری سنگھ میں آئی ایسے ہم آپ کو بتا دی کہ ان کے گھر میں ڈانس کرنا کسی کو پسند نہیں تھا لیکن ان کی ڈانس میں دلچسپی کو دیکھ کر ان کے پیرنس نے انہیں ہانسلا دیا اور انہیں ڈانس میں پارٹیشپیٹ کرنے کے لیے کہا اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھیں سکتے ہیں وہ کتنے اچھے ایکٹر اور ڈانسر بھی ہیں ان کے کافی سارے چینلز ہیں جیسے مہنا بلوگز ایک ہے جو آپ جا کر ان کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ روز خود کے بلوگز کو ڈالتی ہیں تو انہیں فالو ضرور کر لیں اور اور وہ ایک اچھی ڈانسر بننا چاہتی تھے وہ چاہتی ہیں کہ میں ایک راج کماری کی طرح نہیں بلکہ ایک خود کے نام سے پہچانی جاؤ اور دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ انہیں یہ رشتہ کیا کلاتا ہے سو سے ہی جانتے ہیں اور ویسے تو آپ لوگوں نے آج ہی جانا ہوگا کہ بے راج کماری ہے تو پلیس کمنٹ میں ضرور لکھنا نہ بھولیں اور اور ہمیں آج یہ سکھ ملتے ہیں کہ ہمیں جو ٹھانتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے کبھی ہار نہیں کرنا چاہیے یعنی never ever give up تو پلیس اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں ایسے ہی ویڈیوز چاہیے لئے 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 لئے